اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شبہ کازالہ عجیب و غریب شبایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو کئی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے ہمارے مذہب اسلام میں لیکن ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے جبکہ اسلام تو مساوات کا مذہب ہے آپ کیا فرمائیں گے اس کے اوپر تو اگر اسلام کی یہ مساوات آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی اور مذہب کا دروازہ کھٹ کھٹانے چاہیے جس کو آپ بطور مثال ہمیں پیش کر سکیں آپ یہودیت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں وہاں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے عیسائیت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں وہاں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے مجوسیت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں وہاں اجازت ہے ہندو امت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں وہاں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے آسمانی دینوں میں ساری دین جتنے ہیں ان کے دروازے کھٹائیں آپ اور ہمیں بتائیں کہ کون سا مذہب ہے جو ایک عورت کو کئی شور رکھنے کی اجازت دے رہا ہے اور اور تو اور یہ امریکہ اور یورپ کی جو کلچر سوسائٹیاں ہیں ان کی کلچر سوسائٹیوں میں کس سوسائٹی کے اندر ایک عورت کو کئی شور رکھنے کی اجازت ہے یا امریکہ کے قانون کے اندر یہاں بھی شادی ہوتی ہیں تو وہ بتائیں کون سا مذہب ہے زمینی یا آسمانی کہ جہاں ایک شور ایک عورت کو کئی شور رکھنے کی اجازت ہے آپ اگر کوئی مثال میں پیش کریں گے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے اور پھر مذہب آپ کی تانت ساری ٹوٹی اسلام پر ہی ہے باقی کسی کا آپ نام نہیں لے رہے ہیں آپ یہاں تو کہیں کہ دیکھیں دنیا کے سارے مذہب جو ہیں ان میں تو ایک عورت کو کئی شور رکھنے کی اجازت ہے اور آپ اسلام میں دیکھو جی اسلام تو مساوات کا مذہب ہے اور اس میں اجازت نہیں ہے وہ اجازت تو کہیں بھی نہیں ہے لیکن آپ کو اتراہ اسلام پر ہی ہوا اس کا بہت ہے یہ آپ کا اندر کا تاثب بول رہا ہے یہ آپ کا ڈبل سٹینڈر ہے جس کو آپ اگل رہے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی مساوات یہ ہے کہ بھی ایک عورت کو بھی کئی شور رکھنے کی اجازت ہو تو پھر آپ کے ملک کے اندر ایک حاکم ہوتا ہے اور سارے محکوم ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک حاکم نہیں بلکہ سارے حاکم بھی زیادہ ہونے چاہیے اب پریزنٹ ایک ہے امریکہ کا باقی لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی دیا ہے اس کی محکوم ہیں حاکم ایک محکوم کروڑوں پوری دنیا کے ہر ملک کا حاکم ایک محکوم کروڑوں لاکھوں کیوں بھئی جب حاکم کے نیچے لاکھوں کروڑوں محکوم ہیں پھر ہر محکوم کے حاکم بھی کروڑوں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہوتے ایک باپ کے چار بیٹے ہیں لیکن بیٹے کے چار باپ کیوں نہیں ہیں ایک ماہ کی چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کی چار ماہیں کیوں نہیں ایک بوس کے دس ورکر ہیں ایک ورکر کے دس بوس کیوں نہیں تو آپ کی تو صبح شام کیو سوسائٹی بھی سلسل چل رہا ہے کمپنی کے ایک بوس ہے باقی سار اس کے ماتاعت ہیں تو یہ نہیں کیوں کہتے ہیں ہر ماتاعت کا کہ جیہ وہ پچاس بوس ہونے چاہیے کیوں نہیں کرتے آپ جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہاتھ میں ہے آپ تو تبدیلے لائیں آپ امریکہ اور یورپ کی دنیا کے اندر آپ تو کمز کم کریں کہ ہر ورکر کے اوپر دس بوس جیسے ہر ایک بوس دس ورکروں پر تو جواب اس کا یہ اس لئے نہیں ہے کہ اس میں ذلت ہے اس میں عزت نہیں ہے کہ ایک حاکم دس محکوموں پر یہ عزت کی بات ہے لیکن ایک محکوم پر دس حاکم یہ ذلت کی بات ہے تو ذلت کا راستہ آپ اختیار نہیں کرتے اسلام کیوں اختیار کرے گا کیونکہ دیکھ چھوٹی سی بات ہے ایک عام آدمی کیونکہ یاد رہا کہ حاکمیت کا اثر جیسے جیسے انسان کے اسٹیٹس میں آتا ہے اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے یہ ایک عام آدمی ہے اس کی عام عزت ہے لیکن وہی اگر اس امریکہ اندر ایمینے بن جاتا ہے اس کی عزت بڑھ گئی ایم پی بنتا ہے عزت بڑھ گئی سینیٹر بن جاتا ہے عزت بڑھ گئی یہاں کی دنیا کانگرس مین بن گئی تو جیسے جیسے اس میں حاکمیت آتی جاتی ہے اس کی عزت بڑھتے جاتے ہیں اس کی عزت بھی ضعفہ ہوتا ہے لیکن ابھی بھی اس میں مین جملہ زلت موجود ہوتی ہے کیونکہ ایمینے کے اوپر والا جو ہے اس کے عطبار سے ابھی بھی اس میں زلت ہے کیونکہ اوپر والا اس سے زیادہ عزت والا ہے لیکن یہ ترقی کرتا ہے چلا جاتا ہے تو جب پلکل حاکمی عالی بن جاتا ہے یعنی پریزیڈنٹ بن گیا تو اس کا مطلب ہے یہ سب سے زیادہ عزت اس پریزیڈنٹ کی ہے اس کے محتاج جتنے ہیں جتنے ہیں جتنے قریب ہیں اسٹیٹس کے عطبار سے ان کی عزت ہے جیسے نیچے آتے چلے جاتے ہیں محکومیت بڑھتی جاتی ہے وہ زلت میں بدل دی جاتی ہے تو یہاں تک اسٹریٹ پر چلنے والا آدمی عام آدمی وہ بیچارہ بھی لیمین ہو جاتا ہے بالکل بالکل سب سے کم عزت اس کی اسی طرح کے وزیریات پرائم منسٹر اس کی عزت بڑھ گئی اس کی نیچے والوں تو معلوم ہے کہ حاکمیت کا عصد جہاں آئے گا وہاں عزت بڑھے گی جہاں محکومت بڑھتی جائے گی وہ زلت بڑھتی جائے گی تو آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھی آپ اپنے ملک کا حاکم ایک رکھتے ہیں محکوم لاکھو رکھتے ہیں لیکن بیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت جو ہے عورت وہ عورت پر چار شہر رکھے چار شہر رکھے تو آپ تو اس کو زلت کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اسلام عورت کو ظلیل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس عورت کے اگر چار وہ ہوں گے شہر یہ ایسی جیسے ایک ورکر کے چار باس ہوں تو آج بھی ہوتا ہے نا آج بھی کمپنی میں ہوتا ہے کہ ایک باس نے اس کو آرڈر یہ کرو دوسرے نے یہ تو وہ ورکر کہتا ہے یار کیا ہے تم میرے باس ہو تم میرے باس ہو غصے ہوتا نا وہ دو تین باسوں کی جو لیتا نہیں وہ کہتا نہیں یار میرا وہ تم نہیں بولو اس پہ زلت محسوس کرتا ہے یہ بھی مجھ بھی آرڈر چلا رہا ہے یہ بھی آرڈر چلا رہی ہے تو زلت محسوس تو عورت جو ہے اب عورت کے اوپر چار شور ہوں تو عورت کی زلت ہے کیوں کہ اس میں شک نہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپر ہند رکھا ہے اپر ہند رکھا ہے اور عورت کو انڈر ہند رکھا ہے اس معنی میں کہ مرد اس عورت کے خرچے پانی کا ذمہ دار ہے اس کا نان نفقہ اس کا سکنہ اس کا خیال سارا مرد کے ذمہ ہیں مرد سب اس کا کرتا ہے اور پھر مرد محر دے کے محر دے کے اس کو حلال کر کے اپنے گھر میں لاتا ہے تو مرد کو اس لیے قرآن نے بھی ار ریال قوامونالنساء کہ عورتوں کے اوپر حاکم اس معنی میں ہیں کہ بھی یہ ساری ذمہ داری ہیں یہ نہیں ماتے ہیں جیسے پریزنڈ ملک کا وہ پورے ملک کا خیال کرنے کے ذمہ دار ہے غریبوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ذمہ دار ہے وہ ان کے سارے ایسی پلیننگز کرے تاکہ وہ بھوکا نہ سوئے ایسے ہی شور جو ہے وہ ذمہ دار ہے عورت کا جب ذمہ دار ہے تو یہ خرج کر رہا ہے تو حاکمیت کا ایک درجہ اس کے اندر آتا ہے اور اس پہ محکومیت کا درجہ آتا ہے ایک شور اب ایک شور میں وہ ذلت محسوس نہیں کرتی جو دس شوروں میں کرے گی دیکھو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو آدم کا پتلہ بنایا امہ ہوا کا بھی تو پتلہ بنایا جا سکتا تو کیوں نہیں بنایا اس رکھتے پھر کیوں نہیں غور کیا آپ نے کہ امہ ہوا کا بھی اسی طرح برابر کا پتلہ بناتے اور دونوں کو زندہ کرتے اب شادی کرتے ایسے ہو سکتا تھا لیکن آدم کا پتلہ بنایا اور امہ ہوا کو ان کی پسلی میں توڑ کے نکالا نیچے کی پسلی لیفٹ سائیڈ کی اس کو توڑا اس سے امہ ہوا کو پیدا کیا آخر اس میں کیا راز ہے اس میں راز اصل میں یہی ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدم اصل ہے اسی کے وجود میں سے امہ ہوا کو پیدا کیا اس میں ایک بات یہ کہ آدم جو ہے محبت کرے گا اس سے جو اس کے وجود سے نکلا تو محبت دی اس عورت کو دوسرا یہ کہ اس کے وجود ہی کا حصہ ہوگا تو عورت کے لیے کوئی زلد نہیں ہے جب اپنی وجود کا حصہ ہے تو گوہ ہے کہ عورت کو اس کے ساتھ محبت کا ایک انس کا تعلق ہوگا اور تیسری بات یہ کہ اسی وجود سے پیدا کیا تو اس کے نان نفک سکنے کا ذمہ دار آدم ہوگا لہذا شور ذمہ دار ہوتا عورت کا لہذا تخلیق کی طور پر بھی اللہ نے مرد کو ایسا بنایا قوی کہ وہ بھار سے کما کموں کے لاتا ہے گرمی میں سردی میں اور عورت گھر میں بیٹھے اس کو کھلاتا ہے اس کو اتنا قویلی بنایا احسابیت بار سے تو معلوم ہوا کہ عورت کو ذلت سے بچانے کے لیے اسلام نے اصل میں نہیں اجازت دی کہ ایک عورت کے چار شوروں بلکہ آپ اگر مشاہدہ کرے گھروں کے اندر جن گھروں کے اندر جو ہے شور ایک تو احکام چلا رہا اپنی بیوی پہ اور شور کا بڑا بھائی جو اس بیوی کا جیٹ ہے جیٹ بھی آکام چلا ہے کہ دیکھو بھابی آپ نے یہ کیا کیا بھابی آپ یہ کرے وہ کرے تو وہ بھابی کیا زلت فیل کرتی ہے وہ شور کو کہتی یا دیکھیں آپ کے بڑے بھائی ہیں ٹھیک ہے جیٹ میں عزت کرتی لیکن یہ کیا بات مجھے آرڈر لگاتے رہتے ہیں تو وہ اتنی سے بات برداشت نہیں کرتی اور جبکہ اس کو شور ہونے والی حیثت حاصل نہیں ہے اور اگر کل کو چار شور ہوں تو چار شور آرڈر لگائیں گے تو کیا خیال ہے وہ عزت محسوس کرے گی اسی طریقے سے ساس اگر کوئی بات کرتی ہے تو اس کو کم برداشت ہوتا ہے شور سے کہتے دیکھیں کہ آپ مجھے ڈاڑ لیں جس طرح ڈاڑ لیں لیکن آپ کی اممہ کو کیا کہ مجھے آپ کھڑے مجلس میں زلیر کیا انہوں نے مطلب یہ ہے کہ معلوم ہی ہوا کہ یہ ایک کی تو محکومیت احزاز سمجھتی ہے لیکن چار بنا دیئے تو یہ کیا سمجھے گی عزت زلت اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو زلت سے بچایا ہے اور آپ پوری دنیا کے باقی سارے شعبوں میں معاملات میں یہی اصول چلاتے ہیں اور یہاں پہ آکے فوراں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایک بیوی کے لئے چار شور کیوں نہیں ہے یاد ہے یہ آپ کی مشٹیک اور دوسری اس کی تخلیقی دلیل تخلیقی دلیل ہے کہ اللہ نے تخلیقی طور پہ انسان کو پیدا مرد کو پیدا قوی کیا ہے اور قوی پیدا ہونے کے لئے وہ گرمی میں سردی میں برب میں دھوب میں مزدوریاں کر کے کما کے لاتا ہے اور عصابی تخلیقی طور پہ عورت کو سنف این حضر کمزور رکھا ہے تو وہ گھر میں رہتی وہ لے کے آتا ہے اس کے لئے اور اس کی ذمہ داری پوری کرتا ہے لہٰذا تخلیقی اعتبار سے بھی مرد کے اندر اللہ نے وہ قوت اور تاب رکھی ہے کہ وہ اپنے ماتاعت کئیوں کو لے کے چل سکتا ہے لیکن عورت کے اندر یہ تاب نہیں رکھی وہ اتنی کمزور سنف نازک ہے وہ چار مردوں کو لے کے چلے یہ تخلیقی اعتبار سے بھی اس کی اجازت نہیں اور خود تخلیق بھی اس کا انکار کرتی اور دوسری فطری دلی فطری دلی لیے کہ فطری طور پر عورت کو اللہ تبارک بتا ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر ایک مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی عورت بات جتنی بھی بے آیا ہے بہر ہو کہ مرد آنکھوں میں آنکھیں ڈال بات کرے تو عورت کی آنکھ خام کو جھکتی جھک جاتی ہیں تو یہ آنکھیں جھک جانے کا مطلب ہے کہ کئی مردوں کے لیے تخلیق ہی نہیں ہوئی اس کی فطرت ہی کئی مردوں کو قبول نہیں کرتی ایک اپنے شور کے ساتھ تو محبت کی نگاہ سے دیکھ کے یا اگر کوئی شکوے کی نگاہ سے دیکھ کے بات کر سکتی ہے کسی اور عام بندے سے نہیں کرتی وہاں اس کی نگاہ حیاء سے جھک جاتی ہے تو نگاہ جھکنا فطرت بول رہی ہے کہ یہ ایک مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے کئی مردوں کے لیے نہیں وہ الگ بات ہے بزاری عورتیں اگر ہیں تو بزاری عورت کا تو کوئی کریٹیریا نہیں وہ تو دس مردوں کے ساتھ اس کا تعلق وہ تو بے حیائے ہو گئی ہیں وہ تو آنکھیں ڈال کے بات کریں جیسے بات کریں وہ بات ہو رہی ہے جو فطرت کی حیاء جو اللہ نے عورت کو عطا کی تو فطری دلیل ہے اس بات کی کہ عورت ایک ہی مرد کے لیے پیدا کی گئی چار کے لیے نہیں اور دوسری شماریاتی دلیل شماریاتی دلیل آ رہا ہے کہ عورتیں ہمیشہ زیادہ رہی ہیں اور مرد کم رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک مرد کے لیے زیادہ عورتیں ہو سکتی ہیں ایک عورت کے لیے زیادہ مرد نہیں ہو سکتے اگر ایک عورت کے لیے زیادہ مرد ہوئے تو باقی ساری عورتیں رہ جائیں گے ان کو مرد اویلیبل نہیں ہوں گے تو دیکھو معلوم ہے کہ شماریاتی طور پر بھی عورتیں زیادہ دنیا میں لہذا ایک مرد کو اسلامی جیسے چار کی اجازت دیئے تو مطلب وہ اڈجسٹ ہو جائیں گی لیکن لیکن آپ یہ کہیں کہ عورتیں بھی چار مرد لائیں تو مرد تو اوریڈی کم ہیں تو آدھی عورتوں میں بٹ گئے مرد سارے تو باقی عورتیں گا گئی تو معلوم یہ ہوا کہ شماریاتی دلیل بھی اس بات کی تحید کرتی ہے کہ ایک عورت کے لیے ایک مرد ہونا چاہیے ایک کے لیے چار کی اجازت دیئے پھر جو ہے اس کے لیے مشاہداتی دلیل مشاہداتی دلیل کا مطلب ہے کہ مشاہدہ بھی یہ ہے کہ مرد جب چار بیویں لے آتا تو ان سے نبا کرتا ہے ان کو نبا لیتا ہے ان کا نان نفقہ سکنا سب کر لیتا ہے لیکن ایک عورت اگر چار مرد لے تو وہاں نبا نہیں ہوتا اس کی مثال آپ یوں لیں کہ جیسے یہاں مغربی دنیا کے اندر اب ایک معشوق ہے ایک گرل فرینڈ ہے ایک گرل فرینڈ کے فرینڈ جو چار ہیں مثلا عاشق اس کے چار ایک محبوبہ کے چار عاشق ہیں تو کیا خیال ہے وہ سمجھوتا اور کمپرومائز کر کے رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوتے ہیں بلکہ اپنی محبوبہ میں نظر رکھتے ہیں کس کی کال تھی ٹونی کی تو نہیں تھی مائیکل تو نہیں تھا کیوں کہ ان کو ان سے دشمنی ہو گئی تو چار شور ہو کر کام سا پیار پیدا ہوگا تو یہ آپ کا یہ جو کلچر بتا رہا ہے کہ اگر اس کے چار شور ہوئے تو کیا خیال ہے ایک شور دوسرے کو برداشت کرے گا ٹھیک اور پھر ضرورت ایسی ہے کہ یہاں چلو محبت اور لف کے اندر تو لڑکی نے گل فرینڈ نے ایک کو کہہ دی کہ تم آجو ہم چلتے ہیں چیک کافی پینے دوسرے کو کہت سوری میں بیمار ہوں ٹھیک لیکن شور اگر ہے وہ تو شور تو آپ کو پوچھے بغیر ہی آئے گا تو چاروں آگئے اب آپ ضرورت کس کی پوری کریں گے ٹھیک تو معلوم گا ہے کہ ایک عورت ایک ہی کے لیے ٹھیک اور دوسری ایک اور بڑی نقصہ کی بات اگر اگر بالفرد ایک مرد کی ایک عورت کے سو شور ہوں بالفرد ایک عورت کے سو شور ہوں تو جب حمل ہوگا ہے تو ایک حمل سے ایک یا دو ہی بچے پیدا ہوں گے اگر سو بھی شور ہے تو بچہ تو جب ٹھہر گیا تو بس وہ ایک ہی کا ٹھہر گیا باقی تو فارغ ہو گیا تو وہ نو مہینے میں ایک ہی بچہ پیدا ہو گیا یا ٹوین ہو گیا تو دو ہو گیا یہ نو مہینہ کر سک گیا لیکن اگر ایک شور کی سو بیویوں ہوں بالفرد بالمحال وہ سو کی سو کو حملہ کر سکتا ہے سو بچے پیدا ہو سکتے کے نہیں تو معلوم ہے کہ دیکھو یہ گوہ ہے کہ جنسی طور پر بھی جنسی طور پر بھی اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے لیے ہے اور ایک مرد جو ہے وہ چار عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چاروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر کے وہ توالد و تناسل جو مقصود ہے اس زندگی کا وہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن ایک عورت کے کئی شور ہوں گے تو مقصود زندگی تو ختم ہو گیا وہ تو ایک کا حمل ٹھہر گیا باقی چھوٹی باقی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کے قریب بھی کیا آئیں گے وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد گھوم پھر کے وہیں آنی ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے لیے ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو گویا کہ یہ ساری جنسی دلیل مشاہداتی دلیل فطری دلیل اور یہ شماریاتی دلیل تخریقی دلیل یہ سب دلائے لیے بتا رہے ہیں کہ ایک عورت اصل میں ایک مرد کے لیے ہے اور ایک مرد یہ ہے وہ زیادہ عورتوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک خاص قسم حاکمیت اور اس کو نان نفکے کا جو اللہ نے اس کو جو اہلیت دی ہے اس وجہ وہ زیادہ کو لے کے چل سکتا ہے لیکن ایک عورت وہ چار مردوں کو لے کے نہیں چل سکتی یہ آپ کی خام خیالی ہے یا دماغ کا فساد ہے عقل کی بدبو ہے یہ تافر ہے معاشرت کی جس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں فریڈم تو یہ ہے کہ ان کی چار بیویاں ہیں تو میرے چار شور ہونے چاہیے یہ اندر کی گندگی ہے اور اندر کی گندگی کو اگر لے کے چلیں تو پھر آپ چار پہ بھی نہیں رکیں گے کیا یہاں کے وہ لوگ جو خدانہ خاصت ہے گندی عورتیں چیزوں پہ پڑ گئیں کیا وہ چار پہ رکتی ہیں تو چار سو پہ بھی سبر نہیں آتا تو معلوم ہے کہ اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ غلط راستے پہ فسل گئی ہیں اب اس کی منزل سوائے جہانم کے گڑے کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ فطر و حصول پہ چلیں گے تو آپ مان جائیں گے کہ ایک عورت وہ نازو ادا کے ساتھ شہدادی بن کے رہ سکتی ہے تو ایک ہی بادشاگیا گوش میں رہ سکتی ہے وہ دس اپنے لیے شاہر و بادشاہ نہیں بنا سکتی بہت خود بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ خیلی مطلب